سائم بھی اب آہستہ آہستہ اس کٹیگری میں آ رہے ہیں تو جو چیز دکھ رہی ہے اس چیز کو اٹلیس ٹیم میں انکلوٹ کیا جائے ہمارے کہنے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ اس کو سٹیٹ میچ کھلا دیں مگر ٹیم کے ساتھ جب آپ انکلوٹ کرتے ہیں تو کانپیڈنس ریل پڑتا ہے گروم کرتا ہے لڑکا بہت ساری چیزیں بینچ پہ بھی سیکھتا ہے تو آپ کے بات سوال کی تھی تو یہ میچ مجھے ایسا لگتا ہے میں کوئی لاہور کی تو ٹیم دکھ رہی ہے سیدھی سیدھی جو وہ کھلا پہ ہیں مگر اسلام آباد یونائٹڈ نے آخری چار مہچوں میں جس طرح کی چینجنگ کی ہیں جیتنے کے باوجود تو آج بھی میں ان کی اب میں خود بھی ٹیم ان کی بنا رہا تھا تو مجھے میں بھی تین چار بولرز پہ ڈاؤڈ میں تھا کہ آج یہ رومان کو کھلائیں گے کہ آج زشان کو کھلائیں گے یا یہ ان کا جو افوانی فاز بولر ہے فاروق ہیں کیا نام ہے فضل حق فاروقی وہ فاروقی کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے کیونکہ نا یہ ان میں ایک اچھی چیز ہے روٹیشن رکھ رہے ہیں اور کانفیڈنس سے چل رہے ہیں کہ ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ اگر پٹ رہا ہے تو اس کو بلکل ہی دو آور دے کے سائٹ پر کر دیا نہیں اس کو چار آور ہی کروائے اور اگر بیٹس میں نے تو اس کو اس کا وہ نمبر دیا کہ نہیں آپ اس ویعاق پہ آئے ہو آپ کو اپریچنیٹی مل لیے اگر اپنر ہو یا میڈل آرڈر ہے تو آپ اس نمبر پہ کھیلوگے ہونا نہ ہونا ایک الگ چیپٹر ہے بڑے دیتے آج مجھے امید کرتا ہوں کہ سوئے مقصود کو بھی کھلائیں گے جب وہ سب کو کھلا رہے ہیں مشکل لگتا ہے نہیں دیکھیں میں ایک روٹیشن پالیسی پہ بات کر رہا ہوں جو ان کی ٹیم کی ایک ٹیم ہے کہ ہم بینچ کو بھی ٹیسٹ پہ رکھتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے وہ ابھی تک ایک میچ نکیلا آپ اس میچ میں اس کو ٹائی کر سکتے ہیں دو میچ ہیں آپ اگر آج یہ جیتے ہیں تو یہ نمبر ون ہو جائیں گے یہ لاہور جیتے ہیں یہ اسلامباز یونیٹی جیتے ہیں کیونکہ دونوں کے بارہ بارہ پوائنٹ ہے چیز آپ ٹیم پہ چلے آئیں گے تو یہ کوشش تو دونوں ٹیموں کی ہوگی کہ یہ جیتے ہیں مگر ان کی روٹیشن میں آج مجھے ایسا لگتا ہے ایک دو نئے نام دیکھنے میں آئے شاید ابرار بھی شاید کھیلے آج